ہجوم ہے جو میجر آشیش کو آج ان کی انتیم یاطرہ میں ان کے ساتھ ہے اور اس پل کے ساکشی بن رہے ہیں وہ تمام یوہ جو اب کہیں نہ کہیں ایک آدرش کے طور پر آشیش میجر کو یہاں سے دیکھیں گے کیونکہ آشیش میجر آشیش ابھی یہاں پر اب دیکھئے کہ ان کا انتیم سفر ہے اور یہ وہ ہجوم ہے جو ان کے انتیم سفر پر یہاں پر ہے پورے راج کی سمبان کے ساتھ آج انہیں ودا کیا جائے گا ودا شبد آپ کہہ لیجئے لیکن یہاں سے ایک نیا عدیاء ہے ایک ایسا عدیاء ہے کہ ہریانہ کے پانیپت کے گاؤں بنجول کا رہنے والا ایک چوتی سال کا جوان بیٹا اپنے ماتا پتا اپنے گھر کو چھوڑ کر ودا ہو رہا ہے لیکن وہ آج سے آج سے امر ہے ان گاتاؤں میں ان ویر سپوتوں کی گاتاؤں میں اور تمام ان جوان یواؤں کو پرینہ دیتے رہیں گے آشیز جو سینہ میں جانے کے لیے یا دیش کے لیے قروان ہونے کے لیے سپنے دیکھتے ہیں اور میجر آشیز جیسے جوان انہیں لوگوں کے لیے پرینہ بن گئے ہیں اور یہ تصویر بیعہ کرتی ہے کہ اس طریقے سے کتنا حجوم آپ یہاں پر دیکھئے فلائیوور ہے اور پورا فلائیوور اس میں لوگوں سے چکا چک بڑھا ہوا ہے آشیز کے چاہنے والوں سے بڑھا ہوا ہے اور آشیز کے چاہنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان کے قریبی رہے ہیں ان کو جانتے تھے لیکن اب وہ لوگ بھی ہیں کیونکہ اب آشیز صرف دھوچک پریوار کی بیٹا ہی نہیں پورے دیش کے بیٹے کی طور پر انہوں نے قروبانی دی ہے تو جو ان کو جانتے ہیں وہ تو یہاں پر ہیں ہی جو نہیں جانتے تھے وہ بھی ان کا نام سن کر ان کی قروبانی شریک بولے یہاں پر پہنچے ہیں تو یہ وہ تصویر جہاں پر فوج کے ٹرک میں آشیز ترنگے میں لپٹے ہوئے وہ ترنگا جھنڈا ٹرک کے اوپر شان سے لہراتا ہوا اور اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے تمام یوہ بندے ماترم بھارت ماتاگی جائے کے ناروں کے ساتھ بودگوش کے ساتھ یہ پورا علاقہ وہ جھٹا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنے بیٹے کو اپنے ویڑ سپوت کو بدائی دینے کی کوشش یہاں پر ہے اور یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پانی پت کے اس علاقے سے جہاں پر آشیز کا گاؤں بنجول ہے اور یہ تصویر کچھ بیا کرتی ہے کہ ماہ بھارتی کے شہید بیر سپوت آشیز دوچک اب اپنے انتیم سفر پر تو ہیں لیکن یہ انتیم سفر ایک ایسا سفر ہے جہاں سے اب وہ امر ہو گئے ہیں آج وہ پانچ تک ملین ہو جائیں گے ان کا انتیم سفر ہوگا اس سے پہلے باہر پر فوج کے تمام ادھکاری پہنچے تمام جوان پہنچے اور بقائدہ ان کو یہاں پر دانجلی دی گئی ان کا انتیم درشن ہو گئے اور اب یہاں پر ان کی انتیم یادتہ ہے یہ انتیم سفر ہے جس میں پانی پتھا ہر یوہا شریک ہونا چاہتا ہے پانی پتھا ہر وہ ویکتی جو دیش کے پرتی ایک ایسی مرنے مٹنے کی بھاونہ رکھتا ہے وہ شریک ہونا چاہتا ہے شامین ہونا چاہتا ہے یہ تصویر لوگوں کے دلوں میں دیش کے پتے ایک ججبہ پیدا کہتی ہے اور دیش بکتی کی بھلات ہم تمام دنوں میں دیکھتے ہیں وہ کچھ ویسا ہی نظارہ ہم یہاں پر دیکھ پا رہا ہے کہ ہر طرف ترنگا بھنڈا پانچے لہراتا ہوا اور فوج کے ٹریک میں ترنگے میں لپٹے ہوئے اور آس پاس آپ دیکھئے بندے ماترم اور بھارت باتا کی جائے کے نارے کے ساتھ اس انتیم یاترہ کو پورا کر دیا جا رہا ہے تو اب تقریب ہے ہم سے کچھ ایک کلومیٹر کا سفر ہے کہ یہاں سے بینجول جانے کا جو سفر ہے کچھ ایک کلومیٹر کا بچہ ہے اور بینجول میں ہی آشیش کا جنم ہوا پتا پیترک سمپتی پیترک گھر وہیں پر ہے اور اس سے پہلے آشیش کو اس گھر پر لے جائے گیا تھا جو گھر انہوں نے سب نے دیکھ کر خواب دیکھ کر بنایا تھا آشیش اگلے مہینے اس گھر کا پرویش کرنا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے ہی وہ شہید ہوگا